عزیزوں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے بیوی کے ساتھ بیوی کو اپنے خامت کے ساتھ بے پناہ محبت تھی ابو سلمہ بڑے محادرت بدر کے اندر شریک ہوتے ہیں اہد کے اندر ان کو زخمہ لگتا ہے ایک دن دونوں میں بیوی بیٹھے ہوئے تھے آپ اسے گفتگو کرنے لگے بیوی کہنے لگی کہ میں تم سے ایک بات کہتی ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک خوض ہو جائے اس بات کا اہد کرے کہ وہ آپ بات میں شادی نہیں کرے اگر تو خوض ہو جائے میں شادی نہیں کروں گی اگر میں خوض ہو جائے تو شادی نہیں کرے گا ابو سلمہ کہنے لگے کہ میں تم ایک بات بوچھوں محبت کرتی ہو میری بات مانو گی کہنے لگے کہ میں پھر تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں خوض ہو جاؤں تو میں اللہ تعالیٰ میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ تم میرے بات شادی کریں وہ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے بہرحال تمہارے جیسا خامد کہاں مل سکتا ہے بنو اسد کا قبیلہ تھا ان کے بارے میں مدہ جلا کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے پر حملہ کرنے کا پروگرام بڑا رہے ہیں کہ نبی غیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر ڈیڑھ سو آدمی بجواتے ہیں وہاں پہ فاتح بن کے آتے ہیں کامیاب بن کے آتے ہیں لیکن جس وقت واپس آئے تو ان کا جو زخم تھا جو بادو کے پر لگا تھا وہ کھل جاتا ہے اور پھر اس زخم کی وجہ سے وہ خات پا جاتے ہیں حضرت اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عددت ختم ہوئی بڑے بہادر بڑی بیور بڑی خوبصورت تھیں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو پیغام نگاہ بھیجا انکار کر دیا پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے پیغام نگاہ بھیجا ان کا انکار کر دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابو بلتا ان کے ہاتھ پیغام دیتا ام سلمہ نے کہا کہ میرے اندر کچھ باتیں ہیں کہنے لگے کہ ایک تو میری عمر زیادہ ہو چکی ہے دوسری میں بڑی خیور عورت ہو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایسے کوئی بات نہیں آئے اگر تم عمر میں بڑی ہو تو میں تم سے عمر میں زیادہ بڑا ہوں جہاں تک تمہاری غیرت کا تعلق ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ ہدت وہ شدت جو ہے وہ کمی آ جائے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی اشعال سرمایا کہ جہاں تک تمہاری اولاد کا تعلق ہے وہ تمہاری اولاد جو ہے میری اولاد کی طرح ہے چونہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نکاح کر لی عزیزو یہ خاتون انتہائی بہادر اور بات کا اضافہ کرتا تھا جنہوں کہ امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رضائی بھائی تھے رضائی بہن بھائی تو بہرحال ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ جاتی ہیں تو پھر ان کے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب بن گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی یہ جو حدیث ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ سم اللہ وقلب یمین وقلب ما یلی یہ ابو سلمہ کون تھے یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابزادے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک وہ سہان کے اندر بڑی سری پلیلٹیوز کے اندر کھانا کھا رہے تھے ابو سلمہ چھوٹے سے تھے انہوں نے اپنا ہاتھ جائے دردر پھیرنا شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دعا فرمایا آپ نے فرما کہ سم اللہ اے غلام بسم اللہ کر کے پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ اپنے جو قریب ہے اس کے سے کھاؤ عزیز عالم محسنم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت مسلمہ کے پر بہت بڑا احسان ہے اور وہ احسان یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح دیبیہ کے موقع پر چوتہ سل صحابہ اکرام کے ساتھ آپ تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت صلح دیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام کا اپنا ایک خیال تھا نظریہ تھا کہ ہم عمرہ کریں گے بیت اللہ شریف کا تواف کریں گے اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مشرقین کے ساتھ فتح آپ نے ان کے ساتھ صلح دیبیہ کے موقع پر موہدہ کر لیا تو اس موہدے کے اندر یہ بات ایک تیہ تھی کہ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ واپس چلے جائیں گے اگلے سال واپس آئیں گے اب صورتی حال یہ ہے حضرت عمر فاروق جیسے بندے جو ہیں جو بڑے سمجھدار ہیں وہ بھی تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضروں کے عرض کرتے ہیں اللہ کے سور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں ہم دبگے کیوں صلح کریں یہ ساری باتیں صحابہ اکرام کے اندر بھی تھوئی سی مایوسی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا آپ نے ان سے کہا کہ ایسا کرو کہ جو جانور اپنے ساتھ لائے ہو ان جانوروں کو زبا کرو اور اپنے سر کے بالوں کو منا دی اب صحابہ اکرام خاموش غم غصہ دل کے اندر وہ تڑک وہ شوق کہ ہم نے بیت اللہ شریف کی زیارت کرنی ہے ان میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بیت اللہ شریف نہیں دیکھا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ام المومنین ام سلمہ کے خیمے میں چڑے جاتے ہیں جاکہ ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے ایک کہا ہے لیکن ٹرس سے مسئلے ہوئے ہیں اس وقت میرے عزیزوں ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا اور میں ایک اکثر کہا کرتا ہوں ہماری ایس امہ کے اس کائنات کے مسلمانوں کی ور بے پناہ اس حالات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خوبصورت مشورہ دیا اور مشورہ کیا تھا کہنے کی اللہ پر سور آپ ایسا کریں آپ جائیں اور جا کر اپنے حجام کو بلائیں آپ کے سر کے بال جو ہے آپ ان کو مڑوانے اور اپنی قربانی کو زبا کچھ نہ کہیں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جب عمل کو صحابہ اکرام دیکھیں گے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اور میرے معباد قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ مفترمہ کی یہ بات بڑی اچھی دیکھیں پسندہ مشورہ جو ہے وہ کوئی بھی دے جو اچھا مشورہ ہے اس کی عمر فوراً عمل کرنا چاہیے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے حجام کو طلب فرمایا اور اس کو حکم دیا اور جیسے ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اس نے موڑنا شروع کیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو لبا دیا صحابہ اکرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا تو پھر ان کی قیفیت یہ تھی کہ پھر وہ بھاگ کے ہو آئے اور سارے صحابہ اکرام جو ہیں وہ جلدی جلدی اپنی قربانیاں کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ منوا رہے ہیں ہماری امہ جان امی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام آپ نے امت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ورنہ فطرے کا ڈر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جب مشورہ دیا اس مشورے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ساری عزمہ جاہے وہ ختم ہو جاتی ہے ام سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم بڑی بیور انسان عورت میں نے ارس کیا بڑے باپ کی بیٹی تھی بڑے خاندان سے تعلق امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو انہوں نے ایک دفعہ کسی مسئلے کے اندر امہات المومنین کے معاملے میں کچھ تدخل دینے کی کوشل کی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دو ٹوک بات کرتی ہے کہتی ہیں عمر تم ہر معاملے میں دخل دینے لگے ہو یہاں تاکہ اب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مداخرات کے معاملات میں بھی دخل دینے لگے ہو غیور عورت خاندانی عورت بڑی عورت سمجھدار عورت زہید بطین ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کو پتہ ہے یہودیوں کے ان کے ساتھ تعلقات تھے مکہ یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے ہمسائے تھے انہوں نے جس وقت پہدر پہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غدر کیا تو اس وقت انہوں نے ابو لبابہ سے مشورہ کیا ابو لبابہ سے کہن لگے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ نبی اللہ علیہ وسلم کیا سروق کرنے والے ہیں ابو لبابہ نے صرف اشارہ کیا اپنے گلے کی طرف کہ زباہ کر دیے جاؤ گے اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ میں نے تو بڑا غلط کام کہہ دیا ہے میں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اور پھر عزیزو اس کے بعد کیا کیا انہوں نے آ کر مسجد نبی کی جو ستون ہے ان ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ آپ نے آپ کو باندھ دیا کموں بے چھے دن گزر جاتی ان کی بیٹی نماز کا وقت آتا کھول لیتی جب انہوں نے غضوری باہر جانا ہوتا اس وقت حواجِ ضروریہ کے لیے جانا ہوتا کھول دیتی کھانا کھانے کے لیے کھول دی ورنہ وہ ببکل اور اس دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ام سلمہ کے ہاں آپ کی باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے جب اللہ تعالی نے ابو لبابا کی توبہ قبول کی ام سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ام سلمہ ابو لبابا کی اللہ تعالی نے توبہ کو قبول کر لیا ہے ام سلمہ عرض کرتی اللہ کا رسول آپ مجھ کو اجالت دیتے ہیں کہ میں ابو لبابا کو خوش قبلی دوں تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تمہیں اجالت ہے چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ تھوڑا سا ہٹایا اور ابو لبابا کو آباز دی ابو لبابا تمہیں مبارک ہو خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا لوگ اٹھٹھے ہو گیا گا مبارک بات ہماری امہ جو ہے یہ بڑی مبارک ہیں ام الممنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ آحادیث انہوں نے ہی بیان فرمائی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لمبی عمر پائی اور کم و بیش نوے سال کی عمر پاتی انہوں نے اس بات کی وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا ہے اور اس وقت کا یہ دستور تھا کہ جو مدینہ کا گورنر ہوتا تھا یا علاقے کا گورنر ہوتا تھا وہی جنازہ رہتا تھا بڑے لوگوں کے ام الممنین حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خاتون تھی نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی لیکن اس وقت کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ولید بالعقبہ ابو صفیان کا پوتا اس نے ان کی بات کا استرام کیا اور اجازت دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ ام الممنین حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا یہاں میں ایک بات پہ اور بھی اضافہ کرتا چاہوں گا کہ عم سلمہ کا جو بیٹا سلمہ ان کے اور بھی اولاد تھی چار بچے تھے انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ سے یہ کہا تھا کہ تُو نے ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزار اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں ہماری اس امہ جان کے اوپر نوے سال کے عمر میں انہوں نے وفاد پائی مدینہ شریف کا جو مشہور قبرستان ہے وقیر الغرکت اس کے اندر دفن ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مبارک زندگی سے جو ان کے اچھے عمال ہیں جو ان کے اچھا کردار ہے اچھا اخلاق ہے اس سے ہم سب کو فیدہ اتھانے کی توفیق عطا فرمائے وآکر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین